بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی کامیڈی ان کا گانا ان کی پرفارمنس ان کی شخصیت ایسی ہی ہے جیسے شہد جسم اور روح میں مٹھاز گھول دیتا ہے اگر ان کے والدین نے ان کا نام ہنی نہ بھی رکھا ہوتا تو بھی آج پوری دنیا انہیں ہنی البیلا ہی کے نام سے جان رہی ہوگا ہنی البیلا ہنی البیلا اسلام علیکم یہ ممکن ہے کہ اب ہم آپ کو نہ جانے دیں کیا بات مہتوایا ہی نہ جانے کی دنیا یہ دیکھ لیں انشاءلت ہونے ہمیں لوگ کی کہندہ نے اسلی ہنی نہیں لابدہ اچھا مجھے کی بات یہ ہے کہ اسلی ہنی جو ہے وہ تو پھر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ملی جائے گا کسی پہاڑ سے کسی جنگل سے کوئی نہ کوئی لاکھی چھوٹی سی شیشی دے جے گا یہ جو ہنی ہے ان کی مسروفیت ایسی ہے کہ یہ والا ہنی جو ہے یہ واقعی نہیں ملتا ہے ہاں بہت مصروف ہے یہ آپ کی محبت ہے اور جہاں تک شہد کی بات ہے تو آپ کے جو الفاظ ہیں آپ کی جو شخصیت ہے وہ بھی مٹھاس سے بھری پڑی ہے اے نظر تیالے دوالے رہنے ہیں نظر آرہی ہے بڑیاں ینگ مکھیاں بیٹھے ہیں اچھا اب جس شخص کے ساتھ بھئی آپ نے ہزاروں گھنٹے کام کیا ہو اور ہزاروں گھنٹے آنئر ہوئے ہوں اور ہر طرح کی چیزیں کھنگال چکے ہوں اس کا انٹریو کرنا ایک مشکل کام اس لی ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا ہے داروں دانا کہ میری یہاں بھی گلانا داست ہے نہیں میرا انٹریو تو نہیں شای جی میں ہے تو کیا آپ کے ساتھ جو میری محبت ہے اور میں بھی کبھی اس شو کا حصہ رہ چکا ہوں اور ابھی بھی ہوں رہ نہیں چکا کیا یار وہ ڈاکٹر خوشیزوی صاحب کا شیر ہے کہ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد کب نکلتا ہے کوئی دل میں اتر جانے کے بعد اتر جانے کے بعد اس گلی کے دوسری جانب کوئی رسطہ لے ہاں 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 کیا بھاں جیڈی گلی جی بڑے وہ انڈکار دیتی تھی تھی اسی جیڈی گلی جی بڑے تو اسی فس گئے ہو نہیں نہیں یہاں آپ کو میرے ویٹ سے کوئی پروبلم ہے بھائی میں جتا ہوں نہیں نہیں میں کہہ رہاں باڈی شیمنگ سے بات نہیں آتے یہ لوگ نہیں نہیں باڈی شیمنگ نہیں آپ ماشاءاللہ اچھے لگ رہے ہیں سمارٹ لگ رہے ہیں بھائی میرا ویٹ نا شاہ جی آپ کی جدائی میں اور بڑے گا آگا آگے نہیں سوچ سوچ اور میں اونر یہ بات اپنے تمام ویورز کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں شاہ جی کو بہت مست کر رہا ہوں نہیں نہیں ہم سب ہی آپ کو مست کر رہا ہوں اور میرا آپ کے ساتھ جو وقت گزرا اور جو آگے گزرنے والا ہے بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو شاہ جی کی سنگت نصیب ہو کیا بات؟ نہیں نہیں آپ کی محبت ہے بڑا فرنے آپ خود ایسے شاندار کولیگ ہیں شاندار فنکار ہیں جو کسی بھی شو کی یقینا جان ہوتے ہیں سر میں نے کہا نہیں چھوٹی مکھی کا ہنی جو ہے وہ ڈھونڈنا آسان ہے ہنی البیلہ نے پڑھنا مشکل ہے مکھی نے لہذا ترنا کو عادی اچھا آپ کی اس ہی عادت پہ تم امر مٹی ہوں جو آپ چینج نہیں نہ کرتے سمجھ تو میں آپ یہ صحیح کہہ رہی ہیں میں اپنے تعلقات کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوں جو تعلق میرے تیس پہ تیس چالیس برس سے چلے آ رہے ہیں شاید ہی کسی کو اس دل سے نکلنے دیا آپ کتنے معصوم ہیں واسی صاحب نہیں رقیبہ صاحبہ خود غرض ہوں اچھا خود غرض کیسے ہو گئے اچھا میں دیکھئے جب آدمی کسی کو چاہتا ہے شاید وہ چالیس برس سے چاہ رہا ہے دوست ہیں یار ہیں فیملی کے لوگ ہیں شہر کے لوگ ہیں شہر کی گلیاں ہیں شہر کے رستے ہیں وہ رستے ہیں وہ گلیاں ہیں جن سے ہمارے پیارے گزرے ہیں تو اس تعلق کو بھولنا انسان افورڈ نہیں کر سکتا اس تعلق کو چاہے وہ دس سال پرانا ہو چاہے چالیس سال پرانا ہو بھولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر لگتا ہے خبردار آپ نے جسم کا اگر کوئی حصہ کاٹ لگتا ہے دیکھیں نا اب یہ بڑی بارک بات ہے انسان جب کسی کو چاہ رہا ہوتا ہے نا اصل میں تو جس کو چاہ رہا ہوتا اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈابتا ہے کیمرے میں موہ نہیں دیتا اچھا اپنی خواہش کی تسکین کر رہا ہوتا ہے اچھا بس ہی لگتا نہیں جیسے ہم باتیں کرتے کرتے دور نکل رہے ہیں فیض صاحب کا شعر ہے نا کبھی تو کنج لب سے صبح کو آغاز ہو مسیح نہیں یہ شعر میں آپ کو نہیں سنا سکتا اچھا میرے لئے کوئی بھی کنج نہیں ہے فیض صاحب کہتے ہیں اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں خدا نہیں ہونے دیتے بھولنے نہیں دیتے بظاہر تو ہم انہیں یاد کر رہے ہوتے ہیں مگر اصل میں ہم اپنی تکمیل کر رہے ہوتے ہیں اپنی تسکین کر رہے ہوتے ہیں تو اندر سے کہیں خود غرضی ہی ہوتی ہے اپنی تکمیل کرتے کرتے مجھے بھی تو مکمل کر دو اپنے احساس سے مجھے کبھی سندل کر دو اس کو کالی کانچی کر دو اللہ آپ کو زندگی سے دے آپ کے ساتھ بیٹھ کے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتے مجھے بھی آپ you are a wonderful company you are a very lovely company محبت آپ کے آپ کی چینل میں چھاپ ہاتھوں نے پڑھا شاہ جی میں بھی ہنی سے بہت کچھ پوچھنا چاہتے ہوں سچ پگلی رولائے گی کیا نہیں ہساؤں گی پہلے سب یہی کہتے ہیں وہ بتا بھی دیتے ہوتے ہیں پہلے بھی دو دفع بتا چکے تم دونوں کو میں نے بتایا ہوتا ہے اگر آپ کی جانس تو میں بات کرلوں جو آپ نہیں چاہت رہے نہیں آپ پیس کریں کریں اچھا یہ واقعی سچ ہے کہ آپ کی دو شادیاں ہو چکی ہیں جی ہو چکی ہیں ہو چکی ہیں اس کو تو ایک عرصہ بھی دکھیں اچھے دو کے باہد شادی ہیں عیشہ جی کو یہ آپ یہ ہے ایک واقع ما شاہ اللہ نام اتنا خوبصورت ہے صرف نام ہی خوبصورت ہے ہم کا اچھا شاہلی یہ رہے تو شوش دو چونکی دار بڑھا ہے مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ کی ویسے تکمیل کب ہوگی آپ مکمل کب ہوں گے وہ آپ کا یہ شیر نہیں مجھے مکمل کب اپنے احساس سے چھو کر مجھے سندل کر دو میں کیسے صدیوں سے ادھورا ہوں مکمل کر دو جیسے آپ مکمل کب ہوں گے نہیں شاہلی یہ ذرا مشکل ہے اچھا اچھا یہ بتائیں کہ جملہ جو ہے یہ آپ کے اوپر اترتا ہے یا کبھی کبھی آپ کچھ سوچ کے آتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس طرح کا گیسٹ ہے اس طرح کا انوارمنٹ ہوگا تو میں اس جملے کو اس بات کو یہاں فٹ کر دوں گا نہیں شاہلی بلیو میں سارا استمپور ہے سارا استمپور ہوتا ہے اور ہاں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کریکٹر کوئی ڈراما میں کر رہا ہوں یا کوئی فلم کر رہا ہوں یا شو میں جس طرح آپ کے ساتھ ہم کرتے ہوتے تھے تو اس میں کریکٹر میں ان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی بہت بنت شروع ہو جاتی ٹھیک ہے نئے چیزیں نئے نئے انگلز نظر آتے تھے جی جی تو یہ اللہ پاک کی بڑی عطا ہے حمدللہ اصل میں آپ ایکٹر ہیں تو ایکٹر سیچویشن میں سے بات نکال حمدللہ بس ایکٹر تو نہیں ہے تھوڑا بہت کام حلکا بھلکا کیا ہے نہیں بکا ہے آپ نے حلکا بھلکا نہیں آپ نے اچھا حلکا بھلکا کیا ہے جو آپ نے سنجیدہ پلیز بھی کیا ہے جی جی حمدللہ آپ بھی کر بھی رہے ہیں آپ سنجیدہ پلیز جی میں نے ایک ڈراما سیریل میں نے بڑے گیپ کے بعد ایک ڈراما سیریل اور یہ سنجیدہ ہے جی سنجیدہ ہے اچھا ویری گوڈ تو ہنی اب آپ نے چونکہ پچھلے دس بارہ سال بھرپور کومیڈی کیا اور پھر اسٹیج بھی آپ کرتے تھے تو آپ کا ایٹی پرشنٹ سے زیادہ کام اب تک میں نے بھی کچھ پلیز میں آپ نے کام کیا جو سیریس پلیز مگر ایٹی پرشنٹ سے زیادہ کام آپ کا کومیڈی کی طرف ہے بلکل ایسا تو دکت نہیں ہوئی ایک دم سے جب سنجیدہ رول آپ کو کرنا پڑا میری خوش قسمتی یہ رہی ہے کہ میں جب آغاز کیا تو آغاز سیریس سے کیا کومیڈی کی طرف میں آیا تھا جو آگے بہت لمبی لمبے بالہ ہوتے ہیں پھر آپ کا آپ والا جو میں نے کیا تھا آپ کا لکھا ہوا وہ بہت ہی سیریس تھا ہوگی بہت خوبصور پلے تھا آپ کا وہ لکھا ہوا کریکٹر میرے بڑا دل کے کری کہ ایسا ویلن جو ویلن ہے نہیں سیچویشن اس کو ویلن بنا رہے ہیں حالات اور واقعات میں حالات اس کو بنا رہے ہیں یہ واقعی آپ کی بڑی کمال پرفارمس تھی اس میں اس لیے کہ خاص طور پر جب ڈائلوکس کے ذریعے نہ کہنی ہو بات نگٹیوٹی کے حوالے سے اس سے پرفارمس کے ذریعے اپنے تاثرات کے ذریعے اس کو بیان کرنا ہو تو لازم بات ہے کہ اگر ایکٹر ٹھیک پرفارم نہیں کرے گا تو ساری امارہ جو ہے ڈرامے کی وہ نیچے آ جائے گی تو وہ بڑی کمال کی آپ کی حالات اس پر ہمارے اثر میں چڑھی یہ بس میں اس کو بدقسمت ہی کہوں گا کہ ہمارے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں یا کروارہ ہیں وہ آرٹس کے اوپر چھاپ لگا دیتے ہیں نہ ٹائپ کاسٹنگ جیسے کہتے ہیں کہ یہ یہی کرے گا یار یہ بس یہی کر سکتا ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ اتنا ایک جمع غفیر ہے آرٹسٹوں کا اور ویری ٹیلنٹڈ آرٹس یہ فرمائیے کہ ہم نے اکھٹے ساتھ کام کیا ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا جو سیاسی شعور ہے سماجی شعور ہے وہ بلہ کا ہے لٹریچر پہ سیاست پہ سماج پہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے جی دنیا اس وقت جس جس قسم کے حالات سے گزر رہی ہے اس میں رہتے ہوئے پھر کومیڈی جنریٹ کرنا ہسانا لوگوں کو ہستے رہنا اور ہسنے کی بات کرنا یہ کیسے یقینی بناتے ہیں اس کو جب گھر سے نکلتا ہونا تو میرا وہ سوچ آن ہو جاتا ہے ہسنے ایس آنے والا شرارت والا وہ تا گھر نہیں ہے کارچے کی دیاں نہیں کارچے کی دیاں نہیں پورے پورے میٹر اڈے رہے ہیں ترمتہ کارچے کہ شاید یہ بھی شیر پوٹے پڑھا ہے اچھا جی میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہے وہ پیور مالک کی عطا ہے اپنا کچھ نہیں ہے ایک خالی برتن ہے اس میں جس کا دل چاہتا ہے وہ چائے ڈال لیتا ہے کوئی لسری ڈال لیتا ہے کوئی پانی ڈال لیتا ہے میرا خالی رہنا چاہیے مگر اس برتن کا ایک کمال تو ہے نا کہ اس میں جو بھی ڈالو وہ پھر ذائکے دار ہو کے باہر آتا ہے وہ جنہوں پروپڑی تے پہنسے نا پھر ذائکے دار مگر آپ تو بہت سمجھدار ہوئے پڑے آج کل ہاں نا انٹرویوز میں ایس طرح کی باتیں کرنی چاہیں گے اچھا ہی بتائیے کہ آپ کا جو سورس آف نولیج ہے جی وہ کیا ہے آج کل کتاب ہے فلم ہے ٹی وی ہے یا سوشل میڈیا ہے یا ایسے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں سچ سچ بتاؤں میں آپ کو پڑھ رہا ہوں آپ کی پویٹری انہوں نے کوئی نہیں پڑھ سکے نہیں نہیں پڑھ بھی سکے پڑھتے سکے یا میں ایسا کوئی کام ہی نہیں کرتا کہ پڑھا جاؤں گا ہاں باقی اللہ اللہ باقی اللہ اللہ محب کر رہا ہے ہاں ہاں اچھا شاہ جی کو اللہ زدگی سے دے ایسے پیارے اور خوبصورت انسان ہیں کیا بات؟ کہ ان کے ساتھ جی کرتا ہے کہ پروگرام کا جو دورانیا ہے وہ کمس کم دس گھنٹ ہو ان کا بھی یہی کرتا ہے محبت ہے انساساری ہے آپ کی میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا شاہ جی کہ نجف کی دوسری لائن کب آئے گی محبت ہے محبت ہے محبت ہے جو آپ پوچھے جو آپ نے Hany سے پوچھنا ہے پوچھنا تو میں بہت کچھ چاہتی ہوں Hany سے تو پوچھے نا آپ سمجھیں شاہ جی یہاں اگزیسٹ نہیں کرنے آپ کو ہلکے ہلکے لامنسل کی آواز آتی رہے بس مجھے یہ ڈر ہے کہ ہنی ناراض نہ ہو جائے نہیں نہیں میں ناراض نہ ہوں دعا کریں شاہ جی ناراض میرا ماننا تو آسان ہے لیکن وہ شخصیت ایسی ہے جی جی تو اسے اندر نہ لکھی جاؤ مجھے ایک بات بتائیں شاہ جی کیونکہ اتنا ہم نے کام کیا ہے جب آپ اس قسم کا لباس پہنتے ہیں یہ مخصوص جوتے ہیں آپ کے خاص طرح کی گھڑی ہے یہ بعد میں آپ نے لیا ہے اور یہ جو کوٹ ہے اس دن آپ کسی مار پہ ہوتے ہیں یار دیکھو اتنا بھی کوئی نہ کسی کو سمجھے آپ ٹھیک ہے نا شاہ جی اور میرا خیال ہے کہ تقریباً اپنی مار کے قریب ہوں نہیں وہ آج مجھے کیونکہ جب پتا چلا میں آپ کی شو میں آ رہا ہوں ہاں نہیں 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 یہ تو میں جانتا ہوں شوز میں تو آپ اتنا تیار ہو کے جاتے ہیں اٹھے اور چلے گئے بس یار دیکھیں میں کپڑے کو اپڑے تھے پاہ نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کی تیاری سے نہیں جاتے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اٹھے اور شو میں چل دیئے اے تھے پہ شو ہٹ کر رہے ہیں ناظرین سٹے وید اس چھوڑے دے وقت کے بعد باب ساتھیں کہیں نہیں جائیے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں ورن اڈ اونلی ہنی البیلا آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہواسط موجود ہیں ورن اڈ اونلی ہنی البیلا میں چاند سا کو دیکھ رہا تھا کہ کٹنگ ماشاءاللہ بڑی اچھی باکس رہا رکھی کٹنگی یہ باکسر گلاپس دے ویچھ سرخی بھی لگ رہے ہیں دشمن بہتا تکڑا سے سرخی لگتا یہ وہ والے باکسر لگ رہے تھے پیسی آپ کو جو رنگ میں یہ وہ والے باکسر ہے اگر اگلا باکسر تکڑا ہوئے تو انہوں رنگ پوات اچھا نجب کیا ہے پروگرم کی اسمارلے میں جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے بھوجو تو جانے اور اب ہوگا ہنی کی ذہانت کا امتحان تو تیار ہیں ویسے پندرہ منٹ کے پروگرم میں اب تک جتنی مرتبہ آپ نے انہیں ہنی کہا ہے نا کیونکہ دونوں بےگماد میں پشلے پندرہ سال میں نہیں کہا ہوگا اور اس آج کے بعد بھی نہیں کہیں گے تو اب ہنی کو ہنی نہیں کہنا تو کیا کہنا ہے اے شاہ جی میں ہتے آرہا ہوں حدیر پیدا نے مضاقرات چھوڑ دیا نے مضاقرات شروع کر دیا نے مضاقرات شروع کر دیا شاہ جی یہ پروگرم ساڑے ہالے یہ اچھتے نہیں آئے اچھا جی بڑھتے ہیں پہلی ریڈل کی طرف اچھا آپ نے کہا نا بڑھتے ہیں تو میں بڑھنے نگا ساتھا میں جب آپ مائنٹ تو نہیں کرتے ہیں کیا لگتا آپ بس ٹھیک ہے اچھا جی پہلی ریڈل کی طرف بڑھتے ہیں شاہ جی آج میں آکھا نا کوٹ نو شو رکارڈ کا جی جی What is a game in which the last person wins وہ کون سا کھیل ہے جس میں آخری آدمی جو ہے وہ جیتا ہے شادی نہیں پہلے آپ ہی بتائیں کہ کیسے آیا آپ کے ذہن میں خلانہ بچے بڑے ہو چوڑتے ہیں بان آنے تو اچھا بن من من پوزیشن ہو یا رمین من پوزیشن ہو یای ون من پوزیشن ہو jurورا جتے ہیں توس وقت ہمارے ہاں آج کل کے خاتون ہوتا ہے انکہ ساری زندگی بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے اور اگر شروع سے اس سے پیار کیا جائے تو composition اہم ہم تو ایسی لوگ ہیں ہم تو آخر کی امید بنائے ب假 the last person how پرسون و ved نجب آپ کیا کہتے ہیں کوئی اشارہ دے کوئی خوشبو جیسا اشارہ دے کوئی بات کرے کوئی بات کرے کوئی خوشبو جیسی بات کرو میں تلہا دا ریڈل تو پہلے میں ہمار پائے جائے میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہے آپ نہیں نہیں آپ سمجھے نہیں اس اشارہ تو بات سارے سنوڈے ہیں میں نے آپ کو اتنا کچھ تو نہیں کہا ارے بات تو سنے آپ اچھا یہ بات میں یہ چیزیں چلتی ہیں اچھا ہے رہے پہلے نہیں ہونے چیزیں بات تو دے ہی اندرنگ آگئے ہیں پھر چالی دوسری دو تیندہ کہہ رہے سے گھلے پانچ دو اگے نگے اس کی بات تو سنے وہ کیا کہہ رہی ہے میں ان کا اشارہ سن لیا بعد میں نے کیا سنوڈا گھبرا کیوں رہے آپ گھبرا کیوں رہے آپ دیکھیں اب میری گھبراہت شروع ہو بھی میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ آپ اسے ٹھر ٹھر کے دہرائیں پانچ دفعہ پانچ دفعہ پہلے تو تین دفعہ سے کام ہو جاتا تھا اس کے بعد دعا مبارک ہے تھیا کچھ جوارے واجرے نے اچانک کس نے روٹی کھول دی کوئی ایسی گیم تو نہیں ہے اس نے آئے اس میں بھی کچھ نیا ہے دو ہزارچہ بھی ہے بتائیں جی کون سا ایسا کھیل ہے کون سی ایسی گیم ہے جس میں سب سے آخری آدمی جو ہے یا سب سے جو پیچھے رہ جاتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے چاہ جی کوئی clue تو دیں ہلکا بھلکا عموما زوراور لوگوں کی کھیل ہے کپڑڈی ملتی جلتی مگر کپڑڈی میں کیسے پیچھے رہنے والا جیتتا ہے جو جڑھا جا کے چینڈ مارا دے باپس بچے دھوڑا ہے پیچھے والا جو ہے وہ جیتتا ہے بلکہ وہ اتنا پیچھے رہتا ہے کہ وہ گر جاتا ہے مگر جیت جاتا ہے رسہ رسہ کیا رسہ کشی وہ گر جیت ہے وہ گر جتے ہیں نجب آپ کو پتا تھا آپ نے میں بتایا ہے تو آپ کو اپنا دماغ جوت کرنے کا موقع نہیں ملنا تھا میں پچھلے 20 منٹ سے میرا صرف دل کام کر رہا دماغ میں رسہ کیا رسہ کشی کیا آپ نے کوشی میں نے فاکہ کشی بہت کی ہے ہاں نہیں نہیں آپ نے جملہ برائے جملہ کہ دیا یہ واقعی نہیں جملہ برائے جملہ دو تو تینواری ہوئی ہے پھر گال خود کوشیتے دیا نہیں بسا دیا ٹکٹا دیا ناجین ستے ویدس کہیں نہیں جائیے گا چھوڑ دے وقت ایک بات بات ہمارے ساتھ موجود ہے ہنی البیلہ آپ دیکھ رہے ہیں زبردار ناجین ستے ناجین ستے ناجین ستے پبلک سب جانتی ہے اور اس میں پبلک آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہے اچھا نہیں یہ جو پبلک ہے سب جانتی ہے بڑھتے ہیں زبردار پبلک کی طرف ہنی انکل میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر آپ کے آگے دو جھار پڑے ہوں ایک میں بہت زیادہ منی ہو اور ایک میں ہنی پڑھا تو آپ کون سا جھار چوز کریں گے دو میں بیٹھا چا اور اگر ایک اٹھانا اس میں سے ہنی چک کے ویج کے پھر تو منی نہیں ہنی اٹھا ہوں اشدی منی نہیں اٹھائیں گے منی تو جو نصیب میں ہے وہ ملی جائے گی خالص چہے جی دوبارہ بڑھتے ہیں زبردار پبلک کی طرف سنے ہنی بھائی جب آپ یوکے جاتے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان واپس آنے کا دل نہیں کرتا ہے اس کی کیا وجہ ہے تفصیلات بتا دیں پلیز تفصیلات میں نہیں باجی دل تو کرتا ہے نہیں کرتا لیکن جب خرچے یاد آئے تھے پھر وہاں روکنے کا دل کا گوری دوست بنی کبھی آپ کی جی بڑی دفا بڑی دفا بنتی ختم ہو جاتی دوستی ہاتا ہو آئے ہاتا ہو چند منٹ کی ہاتا ہو ہمارے ادھر ایسیان بہت ہے اچھا اچھا کیونکہ اسی کوئی چار پانچ انگلیج در لفظ بول کے نا پھر ایسیان لب بڑ لب نہیں سیریسلی کبھی کوئی گوری سیریس ہوئی جی وہ دیکھ کے سیریس ہوتی کہ اجے تک بھی نہیں بدلے دوبارہ در آرڈینس کی طرف پڑھتے ہیں میرا حنی سے ایک سوال ہے کہ آپ جس لڑکی سے بھی ملتی ہیں آپ ان سے کہتی ہیں کہ آپ کو سب کچھ ملا ہے لیکن سچا پیار نہیں ملا کیا اس باد میں کوئی حقیقت ہے پاہین میں نے سچا پیار ملے نہ ملے تو آنو کنگا کیوں نے ملے دیکھو نا بانش اللہ باجی تے ڈارتا ہوں اسی بیٹی کو خوزی چکھا ہے نہیں بات کے جواب دیں وہ کہہ رہے ہیں اب ہر خاتون کو ملتے کہتے ہیں کیا مجھے سچا پیار نہیں ملا یہ بات سچی ہے نہیں یہ میں یہ question مارگ ہوتا کی کیا مجھے سچا پیار نہیں ملا یار دیکھے میں سے آپ کو سچا پیار ملا زندگی میں نہیں شاہ جی مجھے بھرپور پیار ملا نہیں سچا نہیں سچے اور بھرپور پیار میں کیا فرق بھرپور پیار یہ ہوتا ہے کہ گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اپنا بھرپور پیار اپنے فیملی پہ نشاور کر دیتے ہیں مگر اس میں سچ نہیں ہے سچ نہیں ہے کیوں جب بھی آپ گھر گئیں گے نا کہ بات اچھی لگ رہی ہے آج خیر ہے نا آج تو بیٹھ ٹھیک ہے اگر وہاں سے ریورس اچھا پیار آجے یا شرماہت یا مسکراہت آجے پھر امید ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے ہم ایسے مکینیکل ہو چکے ہیں شاہدی آپ بھی تو کچھ بتا ہے مجھے تو سچا بھی ملا اور بھرپور بھی ملا ہے جی کیسا تُسے ڈیول کہہ کے دے جان چھڑا ہی اچھا جی دوبارہ بڑھتے ہیں پبلکی آپ پڑھتے ہیں تو فوراں اچھا جی اچھا جی یا میں نے تو بتا دیا کہ سچا بھی اور بھرپور بھی اچھا جی کار جا کے جانتے ہیں اپنی آنکھوں کے سمندر میں اتر جانے دے شو کر کے تھکا آیا ہوں مجھے چین سے سو جانتے ہیں میں تو گھر جاتا ہوں فریش ہو جاتا ہوں ہونا پڑتا شاہدی کیسے دل نہ ہو کے بیکھنا شاہ جی کار جا کے ایسی جانتے ہیں ہالکہ ہر چیز اپنی جگہ دے دی ہے بکس والی علماری سوفے بہترین کارپیٹ تیبلہ یہ رائے سب بڑا اجھلا اجھلا نہیں لگ اور اندر جانتے ہیں میں نے اپنی دلاشی لہتے ہیں بہترین کارپیٹ کوئی ایسی چیز کوئی ایسا کوئی گلاب کا پھول نہ نکلا ہے ماشاءاللہ ہاں پرنس آدمی سب بڑکے کہیں اگرے گھٹی بھی چاڑ رہے ہیں ہالی دوبارہ پبلک کی طرح بڑھتے ہیں جی میرا ہالی انبیلہ سے سوال ہے آپ چھوٹی مکھی والے انی ہیں یا بڑی مکھی والے انی ہیں یا ہالی مون والے انی ہیں آہا سوال میں جواب موجود ہے میں درمیانی مکھی والا ہوں درمیانی مکھی کونسی ہوتی ہے اجڑی اپنی مرضی نہ شہد زندی موڈ ہو شہد نے چھابر کر دی ہمیں تو نہیں ایسا بھی ہے اسے جدی پتہ نہیں میں مکھیوں پہ اتنی ریسرچ نہیں ہے اگر پھول کا ہو سکتا تو شہد کی مکھی کا پہ ہو سکتا ہے شہد کی مکھی پہ کچھ شیر کہا ہے انہا بڑے ہو تو ترلے کیتے ہیں اور منی نہیں پر چھپکلی پہ تو آپ نے کہا ہے وہ تو چھتیری کے ساتھ چمڑی رہ سکتا ہے خدا کو خوف کرے چھپکلی پہ بھی آپ نے شیر کہہ دی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ چھپکلی بے کہا خدا کو خوف کرے وہ میں نے آپ کا شیر سنا ہویا ہے چھپکلی جا چھوڑ دے پیدا شہد کی مکھی شہد کی کیا تھا وہ چھپکلی پہ شیر وہ کسی اور طرح سے بات تھی سگم کہتے ہیں کتے کو ہجرا جدائی وہ یوں تھا کہ آنکھوں آنکھوں سے میرے دل میں اتر سکتی تھی آنکھوں آنکھوں سے میرے دل میں اتر سکتی تھی تم کسی وقت بھی یہ موجزہ کر سکتی تھی ہاں میں پاگل بھی ہوں بیکار بھی آوارہ بھی ہاں میں پاگل بھی ہوں بیکار بھی آوارہ بھی تم یہی بات محبت سے بھی کر سکتی تھی اور شہزادی کا اگر خوف نہ ہوتا ان کو شاہزادی کا اگر خوف نہ ہوتا ان کو یہ کنیزیں بھی ذرا اور سمر سکتی تھی چھپکلی سے تو تمہیں خوف بہت آتا تھا تو چھپکلی پہ نہیں تھا شیر کسی اور پہ تھا چھپکلی کا تذکرہ ہے چھپکلی سے تو تمہیں خوف بہت آتا تھا سگے ہجنا سے بھی تم ایسے ہی ڈر سکتی چھپکلی سے ڈر گئی مگر جو جدائی ہے وہ اس سے کہیں بڑی چیز ہے اس سے خوف نہیں آیا شیر کسی تھی دار دین دیا چھاتو تلے دے ہوئے تاڑی مار رہا ہے تو تاہی مار رہا ہے شیر جدا دوارہ بڑھتے ہیں پبلک کی طرف ہھنی میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ فورین ٹور پر جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کال می ہھنی تو وہ خوش ہوتے ہیں یا پولیس بلالیتے ہیں میرے خیال میں وہ گوریوں کی بات کر رہی ہیں شریف ہنی نو انگلیش مٹھا ہی کہیں گی نہیں مٹھا نہیں بتایا تو تھا شروع میں پروگرام کے شہد شہد میں کہا بتا نہیں ہو شہد میں نے کبھی کسی سے کہا ہے call me honey ہاں جی میں نے کہا ہے اچھا پھر وہ honey بھائی کیا کے بات پھولی کر دیتے ہیں نہیں بھائی تو کبھی بھی کسی نے نہیں کہا آپ نہ رہے رجسٹر کر آئے کبھی کسی نے بھائی نہیں کہا honey بھائی ہاس کیوں رہے ہیں آپ آپ لوگ نے کہا ہے میں نے لہا honey لہی نہیں نہیں ویسے آپ نے کسی سے کہا کہ نام تو بیرا honey البلا ہے but you can call me honey جی میں نے کہا ہے شلی اچھا کس سے کہا دل میں کون تھا جس کے سامنے یہ دل میں کہا بہت سارے ہیں ساری فائلائٹ تھے نہیں میں اکثر کہتا ہوں call me honey کوئی honey صاحب کہتا ہے کوئی honey جی کہتا ہے جی اور صاحب ہٹاؤ جی اور صاحب ہٹائے کسی طریقے سے جیسے نجف نے کئی بارا آپ کو صرف honey کہا ہے thanks honey نجف اچھا آپ نے ویسے زندگی میں کس کس کو honey کہا ایک تو ابھی کہا ہے دو بگمات ہیں آپ کی دونوں پیار سے کیا بلاتی ہیں آپ ویہ دیکھیں لاختار کے مہتاچی ہیں آچھا آپ نے بیچ والا کو لفظ اچھک لیا ہے نا آپ نے پورا نکاح ہے ویہ ویہ دین چینے نازیم stay with us stay with us چھوڑے دے مقفیق بعد باپس آتے ہیں کہیں نہیں جائیے گا ہماری صدق موجود ہیں one and only ہنی الویلہ آپ دیکھ رہے ہیں زبر دست موسیقی welcome back welcome back ناظرین زبر دست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہماری صدق موجود ہیں ہنی الویلہ صاحب ہنی یہ بتائیے کہ بھرپور زندگی آپ نے گزاری کوئی رگرٹ جب میں نے اپنے پیسوں کی پہلی گاڑی لی تو میری والدہ اللہ ان کو گری کے رحمت کے رحمت میں آمین میں کیونکہ سٹرگل دور میں ایک بہت ایک ٹف ٹائم گزارا بہت ٹف ٹائم تو اس سے پہلے بہت آسانیاں تھی اور ابو جب آیاد تھے بہت کچھ تھا بہت کچھ سپورٹس کار تھی سپورٹس کار تھی سپورٹس کار کہاں اور رنٹ کی بائیک جی بائیک اور بمشکل آپ کہنے کے رنٹ جی بمشکل اس کا رنٹ نکل دکتا تو میری والدہ کہتے ہیں کہ گھبرانہ نہیں ہے میں وہ دن دیکھ رہی ہوں کہ جب تم اپنی نئی گاڑی پہ آو گے اور مجھے فرنٹ سیٹ پہ اپنے ساتھ بٹھا کے تو وہ لے کے جاؤ گے اور میں اس وقت کو دیکھ رہی ہوں پریشانی ہونا بہت ہوگا جب پھر میں نے نئی گاڑی لی شوروم سے نکلا تو میں گاڑی میں بیٹھا تو میں ساتھ والی سیٹ پہ مسلسل دیکھنا تھا کہ آج وہ سب کچھ موجود ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے تو آپ کا یہ جو عروج تھا شہرت کا مالد والد کا یہ آپ کی والدہ نہیں دیکھتا جی کچھ ٹائم دیکھا ہوں کچھ دیکھا مگر اس طرح سے جیسے آپ چاہتے تھے تو وہ افسوس رہتا ہے ہاں جی وہ رہتا ہے آج ان کی اشرا ضرورت تھی آج یہ پچھلے دن ان کی برسی گزری ہے تو میں بچوں سے پوچھا تھا میں کہا آج دادو زندہ ہوتی تو ان کے عمر کتنی ہوتی تو میں کہا پا یہی کوئی سیونٹی سیکسٹی نائن تو بہت زیادہ اس کا مطلب ایج نہیں تھی جب بہت زیادہ ایج نہیں تھی تو میں سوچا تھا میں کہا ماشاءاللہ اسے سے نوے نوے سال کی لوگ پھر رہے ہیں اللہ ان کو زندگی سے دے سلامت رہی اپنے اولاد پر تو بڑا فیل ہوتا ہے بہت زیادہ نا سب کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے وہ سیٹ کھا لی ہے جی وہ سیٹ کھا لی ہے کوئی گلٹ بس وہ جو ٹائم مہا باپ کی خدمت کا اصل تھا باقی تو سب یہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت خدمت کی ہے لیکن جو میرا جو دل تھا یہ جو خواہشات تھیں کہ میں اپنے مہا باپ کی اس طرح خدمت کروں وہ مجھے ٹائم مل سکا یا وہ ٹائم دے نہیں سکے تو میں یہی کہوں گا دوستوں سے کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے اور خوش نصیبی ہے کہ آپ کے والدن حیات ہیں تو جو انجائے جو مزہ آپ ان کے پاس بیٹھ کے ان کے ساتھ گلے مل کے ان کو دیکھ کے ان کے ہاتھوں کو چوم کے جو آپ ٹائم سپینٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کو میسر نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا کونسی بات ہے جو ایک عالم کو ہسانے والے خوش کرنے والے ہنی البیلہ کو کبھی اتنا اداس کر دیتی ہے کہ سے کہتے ہیں کہ آنسو روکنا مشکل ہو جاتا ہو اپنے گناہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے در خوف جو ہے مالک کا ہے تو وہ غفور الرحیم ہے معاف کرنے والا ہے لیکن وہ دعا یہ رہتی کہ وہ معافی مل ہی جائے تو بہتر ہے وہ انسان ہے غلطیوں نے پتلا ہے کچھ نہ کچھ لائف پہ چلتا ہے چلتا رہتا ہے اس کی وجہ سے کبھی ضب کرنا مشکل ہو جاتا ہے جی بہت زیادہ وہ جب نام آتا ہے مالک کا جب چل رہا تھا کہ وہ اتنا معاف کرنے والا ہے تو پھر آنکھوں سے آسو نہیں رکھتے شاید کیونکہ وہ سب کچھ دیکھتے اور پھر بھی اتنی ہی رحمت کر رہا ہے ہر اس شخص پہ میرے جیسے جو جس کے پاس نہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے نہ کوئی ٹیلنٹ ہے میں نہیں سمجھتا اس پہ بھی اتنی رحمت کر کے وہ لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے مالک کہ میں ایسا بھی کر سکتا ہوں تو اس کی رحمت پہ پھر رونا آجتا ہے مالک تو اتنا غفور رحیم ہے کہ ہم کس قابل بھی نہیں ہیں اور تیری رحمت بے حساب ہے جو زبان پہ جو سوچ میں آتا ہے تو وہ کر دیتا ہے تو کتنا غفور رہیم ہے اور بس کس موقع پہ حاج صاحب یا والدہ زیادہ آپ کو یاد آتے ہیں ہر موقع پہ شد میں یہ ہوتا نہیں کہ اچھا یہ مومنٹ تھا اس موقع پہ بڑی شددت سے یاد آئے مجھے ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ نہیں ہے کیونکہ وہ جو مجھے تکلیف کے وقت ایک دلاسہ فوراں آنا شروع ہو جاتا ہے سبر آنا شروع ہو جاتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ میرے لیفٹ رائٹ کندوں پہ ساتھ لگے ہوئے میری بازو پکڑی ہوئی انہوں نے اور میرے سر پہ پیار دے رہا ہے میرے دلاسہ دے رہا ہے اور مجھے گرنے نہیں دے رہے مجھے حوصلہ دے رہا ہے کہ آگے بڑھو کس سے زیادہ گہرہ تعلق تھا دونوں سے یہ نہیں کہ قربت فرینکنس کس سے زیادہ تھی والی صاحب سے یا والدہ سے نہیں فرینکنس والدہ سے تھی ابو سے ذرا تھوڑا لیکن وہ جو خوف نہیں میں کہوں گا وہ عدب جو تھا مجھے احترام دیتا ایک فیصلہ ہمارے ہاں آجاتا ہے لیکن اس میں اتنی محبت تھی شاہ جی کہ میں آپ کو بیان لیکن کہ میں جب سویا ہوتا تھا مجھے یاد ہے کہ میرے والدہ بتاتے ہوں کہ وہ اکثر کیونکہ شوٹنگ سے لیٹ آتے تھے تو میرا سر اپنی گود میں رکھ کے کافی دیر مجھے پیار کرتے تھے میں سویا ہوتا تو والدہ سے پوچھتے تھے یہ ٹھیک ہے اس کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کو حسین کہتے تھے یا ہنی کہتے تھے جی ہنی ہنی کہتے تھے یہ ہنی کس نے رکھا تھا آپ کا نکٹین اپنا والدہ نے والدہ نے اور دونوں ہنی کہتے تھے جی دونے دونوں ہنی کہتے تھے اور آپ بھائی صاحب کو اببو کہتے تھے جی اببو جی اببو کہتے تھے چاہی ہاتھوں سے ہی وقت گزر گیا ہم ہاتھوں سے ہی وقت ایسے گزر گیا کہ بس کونسی بات جو والدہ یا والد سے حیش صاحب سے یا والدہ سے آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں کہہ نہیں سکا اگر آپ چاہیں تو کیمرہ ہے آپ کہہ سکتے آج کہیں نہ کہیں ضرور سن رہے ہوں گے میں آپ کو کبھی بتا نہیں سکا آج تک آئی لب یو آپ جہاں بھی ہیں آپ کو اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے اور آئی لب یو اور آئی میس یو اگر آپ نے کبھی جھپی ڈال کے یوں نہیں کہا کہ بہت ہے ہماری تو پانچ پانچ منٹ کی جبھی ہوتی ہے اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں کہیں کسی خلا میں چلا جاؤں اور بلیو می ایسا مجھے محسوس ہو تو اکثر جب وہ پیچھے اٹھتے تھے تو مسکراتے تھے مجھے کہتے بتاؤ کچھ محسوس ہو مجھے اور دنیا ہی اور تھے لوگ اور تھے بہت کچھ محسوس ہو مجھے محسوس ہو مجھے مجھے محسوس ہو مجھے مجھے محسوس ہو مجھے اب تو وہ جبھی مسکراتے ہیں جی جبھی تو پڑے گی نہیں مگر اس دنیا میں مسکراتے ہیں ہاں بہت بہت اچھا ہنی آپ کی زندگی کا سب سے پرمسررت لمحہ اب وہ کو بڑا وہ تھا یہ کی تینچن تھی میری کامیابی کی ہاں کبھی کامیاب ہوئے کہ آپ پتہ نہیں کیا کی بڑے گا جی جی تو جب میں میرا ایک ڈراما دیکھنے آئے وہ تو اس میں میرا بڑا سپر اٹھوٹ تو جب باہر نکلے میں انٹری کر کے نکلے آئے تو کلیپ ہو رہی چی بہت زیادہ تو میں ابو کے دیکھا تو وہ سامنے کھڑے تو ان کے ہاں خوبے ہاتھ سو میری انٹری دیکھ رہے تھے مجھے نہیں پتا تو میں آکر جنہوں نے گلے لگایا تو میرے کان میں کہتے میں صرف یہ ہی دیکھ رہا تھا اب جو مرضی کرو میری دعائیں تمہارے سے تمیشہ ہیں کام ہے بھی وہ جو البیلہ صاحب کو کہنا ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ وہ فیلنگ وہ جو انرجی ہے نا شاہ جی کہ باب میرا خوش ہے طاقت ہے کہ وہ جو کیونکہ اکثر بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کے والدین راضی نہیں ہیں جی لیکن جب ان کی دعا آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی نا پھر آپ کو انجن لگ جاتے ہیں طاقت کے اور میرے ساتھ ایسا ہی ہوا کوئی انسیکیورٹی رہتی ہے ہنی نہیں کوئی خوف نہیں شاہ جی کسی چیز کا خوف نہیں شاہ جی کیونکہ ہماری مارکٹ بھی کو بہت سٹیبل مارکٹ نہیں ہے جی 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 میں نے پریکٹیکلی ایک چیز محسوس کی ہے کہ وہ ایک شیر ہے نا کہ تُن دیئے بادیں بخالف سے نا خبر آئے ہو کہا یہ تو چلتی ہے تجھے تجھے اونچہ اڑانے کی اونچہ اڑانے کی تو جب کوئی ایسا محسوس ہونا شروع ہوتا نا کوئی ایسی فیلنگ آتی ہی کوئی آپ چینل چینج کر لیتے ہیں ہاں 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 وہ قدرتی طور پر نا تھوڑا سنے نیچے آتا ہوں ہاں پھر اسے آٹھ سٹپ اپر نکلتا ہوں ہاں 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 آپ کا استحقاق ہے میرے سمجھتا ہوں ہاں ہاں صرف میرے نہیں ہاں 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 تو یہ اتار چڑھاؤ رہنے چاہیے یہی زندگی ہے ہاں ہاں پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا جھپٹ کر پلٹنا چینل بجلنا بجل کر چپٹنا چپٹنا رکم گرم کرنے کا ہے گھرا نجب کیا ہے پروگرم کے اگلے مرلے جی نیکس سیگمنٹ ہے زبردست گھوگلی اچھا جی یہ آپ کے کولیگز ہیں دوست ہیں ساتھی ہیں ناصر صاحب البیلہ صاحب عصد کیفی صاحب اور نسیم بکی صاحب تو آپ ڈریسنگ روم میں گئے ہیں اور ایک کوٹ ٹنگا ہوا اسی کلر کا اچھا جی اور اس کی جیب میں ایسا کیا ہے یہ فرنٹ پاکٹ میں یا اندھر والی پاکٹ میں کہ آپ کو فوراں پتا لگ گیا ہے کی یہ وکی صاحب کا کوٹ ہے آسد کا یا الویلہ صاحب کا یا ناصر صاحب سلیم کے کوٹ کا فوراں آپ کو پتا چل جائے کیسے اس میں طاقت کی گولیاں ہوں نظیم وکی صاحب سکرپٹ کے علاوہ سکرپٹ تو خیر اس کی دماغ میں ہوتا ہے ماشاءاللہ آٹھے کا پیڑا ہے اسد میک اپ کا سامان میں بیچتا ہوں سر بیچتا ہوں لگا کے ناصر جنیورٹی صاحب کی جائب میں کیا ہوگا ناصر صاحب کی کوٹ میں تصویریں ہوں گا تصویریں کیسی اور کس کی ایسی تینکیو سو مچ ہنی آپ تشریف لائے آپ نے وقت نکالا ہمیشہ کی طرح بہت ہی اچھا لگا آپ سے ملکے آپ ساتھ بہت کی تینکیو سو مچ ہنی تینکیو فور کبنگ بہت شکریہ شایدی اور تینکیو آپ کا اور تینکیو زبردست اور تینکیو نیو ٹی تینکیو سو مچ ناظرین یہ تھا آپ کا زبردست ادازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی